اکثر لوگوں کی طرف سے دیئے ہوئے دکھ اور زیادتیاں تمہیں تکلیف کے اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہوں گی کہ تم چاہ کر بھی نہ موو اون کر پاتے ہو اور نہ بھول پاتے ہو درد میں ڈوبی ہوئی وہ خاموش سسکیاں اللہ سے انصاف کی منتظر رہتی ہوں گی تو سنو اگر کوئی تم پر بے جال ظلم کر رہا ہے تو جان رکھو یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے کرتا پھرے تمہارا رب خود فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے زیادہ بہتر ہے اور یاد رکھو اللہ نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح بے وجہ پیدا نہیں کیا بلکہ موسیقی اورپ کی دی ہوئی ڈھیل سے غفلت میں مبتلا ہیں آج چلاکی اور مکاری سے کسی بیجاں پر ظلم کرنے سے کسی موسم کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے سے کسی سے کچھ چھین کر یا کسی کی زندگی جہنم بنانے سے اگر وہ دنیا کی گریفت میں نہیں آتے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا جب تمہارا کیس اس عظیم جج کے سامنے کھولے گا جہاں نہ گواہ بکتے ہیں اور نہ وکیل اور یاد رکھو اس دن ترازو پورا پورا تولہ جائے گا بے شک میرا رب بہتر انصاف فرمانے والا ہے ان قریب اس بے سکونی کے بعد اللہ تمہیں ایسا سکون عطا فرمائے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ بے سکونی کبھی تمہاری روح کا حصہ تھی دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوشیاں اور راحتی نصیب فرمائے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور شیئر کریں جزاک اللہ